ٹھیک ہے بھئی چلے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آہ نہیں آہ ابھی بھی ہم پرمیٹیشنز اور کورمینیشنز ڈسکس کریں گے میٹس والی کلاس تو ہے وہ رات میں ہے میٹس والی جو کلاس ہے وہ رات میں ہے اچھا جی تو ابھی ہم نے ٹیمز والی کچھ اگزامپل کریں ٹیمز والی اگزامپل کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ سیلیکشن کو کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مزید بہت سارے کونسپٹس ہیں وہ سوالات کے ساتھ ہمیں سالف کرنے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب ارینجمنٹ میں میں ذرا ایک کمپلیکس کیس کرتا ہوں ارینجمنٹ میں میں ذرا ایک کمپلیکس کیس کرتا ہوں ٹھیک ہے جس کو بھی ریکارڈنگ کے رائٹس صحیح ہیں ہینڈ ریز کرو ریکارڈنگ کے رائٹس مل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا بس کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ سے آن لائن ہو اچھا ارینجمنٹ میں میں ایک کمپلیکس کیس کرتا ہوں ارینجمنٹ میں ایک کمپلیکس یعنی کے مشکل کیس ڈسکس کرتے ہیں پہلے آسان کیس لیٹسے اے بی سی ڈی چار چیزیں ہیں مجھے بتاو اے بی سی ڈی چار چیزیں چار چیزوں کو ارینج کرنے کے کتنے الگ الگ طریقے ہیں اے بی سی ڈی چار چیزیں ہیں ان چار چیزوں کو ارینج کرنے کے کتنے الگ الگ طریقے ہیں چوبیس کیسے چوبیس آئے گا بتاو لاز کلاس میں دیکھا تھا نام نے4 factorial 4 factorial یا 4 into 3 into 2 into 1 اچھا یا 4P4 میں ذرا اس کو لسٹ کر دوں میں ذرا اس کو لسٹ کر دوں A B C D ہو سکتا ہے A B D C ہو سکتا ہے A C B D ہو سکتا ہے A C D B ہو سکتا ہے A D B C ہو سکتا ہے A D C B ہو سکتا ہے 6 ہو گئے B A C D ہو سکتا ہے B A D C ہو سکتا ہے B A بی سی اے ڈی ہو سکتا ہے بی سی اے ڈی ہو سکتا ہے بی سی ڈی اے ہو سکتا ہے بی ڈی اے سی ہو سکتا ہے بی ڈی سی اے ہو سکتا ہے پھر سی اے بی ڈی ہو سکتا ہے سی بی سی اے ڈی بی ہو سکتا ہے پھر C, B, A, D ہو سکتا ہے پھر C, B, D, A ہو سکتا ہے پھر C, D, A, B ہو سکتا ہے C, D, B, A ہو سکتا ہے پھر D, A, B, C ہو سکتا ہے D, A, C, B ہو سکتا ہے D, B, A, C ہو سکتا ہے ڈی بی سی اے ہو سکتا ہے ڈی آہ کے بعد سی اے بی ہو سکتا ہے یا پھر ڈی سی بی اے ہو سکتا ہے یہ ہمارے الگ الگ چوبیس کیسز ہو سکتے ہیں چار چیزوں کو چار الگ طرح سے ارینج کرنے کے چوبیس کیسز ہو سکتے ہیں یہ چوبیس کیسز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کلیر ہے یہ بات کلیر ہے یہ چوبیس کیسز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس چار چیزیں ہوں اے بی سی ڈی چار چیزیں ہوں تو ان چار چیزوں کو arrange کرنے کے کتنے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں یہاں تک کسی کوئی confusion نہیں ہوگی چوبیس طریقے ہو سکتے ہیں اور وہ چوبیس طریقے میں نے آپ لوگوں کو list کر کر دے دیئے clear ہے اب میں آپ لوگوں کو یہ بولتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ اے آواز آ رہی ہے نا سب کو ساری چیزیں سیٹ ہے نا تھوڑا سا چیٹ بوکس پہ ہلچال مچایا کرو کوئی نہ کوئی تاکہ مجھے پتا چلے اب میں بولتا ہوں اے اینڈ بی آر آئیڈنٹیکل آئیڈنٹیکل آبجیکٹس ٹھیک ہے نا اے اینڈ بی اے اینڈ بی آر آئیڈنٹیکل آبجیکٹس آئیڈنٹیکل کا انگریزی میں مطلب کیا ہوتا ہے آئیڈنٹیکل کا مطلب ہوتا ہے دکھنے میں بلکل ہی ایک جیسے دکھنے میں بلکل ہی ایک جیسے ٹھیک ہے نا اے اینڈ بی آر آئیڈنٹیکل مثال کے طور پر یہ جو اے بی سی ڈی تھے یہ اے بی سی ڈی جو ہے نا یہ چار موبائل فونز تھے یہ اے بی سی ڈی جو ہے نا یہ چار موبائل فونز تھے یہ اے بی سی ڈی جو ہے نا وہ چار موبائل فونز تھے اور موبائل والے نے اپنی دکان میں جو ہے نا وہ کاؤنٹر میں نہیں رکھ دیتے چار موبائل چھ موبائل آٹھ موبائل دس موبائل لائن سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کاؤنٹر میں اس طرح سے اس نے موبائل رکھے ہوئے تھے تو پہلے تو میں نے یہ بولا کہ یار ایک بندہ ہے اس کی موبائل شاپ ہے اس کے پاس اے بی سی ڈی چار موبائل ہے وہ ریک میں یہ موبائل جو ہے نا شیلف میں یا ریک میں یا جو کیا کہتے ہیں کاؤنٹر کہتے ہیں نا کاؤنٹر میں یہ موبائل کتنے الگ الگ طریقوں سے رکھ سکتا ہے تو میں نے یہ کہا کہ یہ چوبیس الگ الگ طریقوں سے ان موبائلز کو رکھ سکتا ہے اے بی سی ڈی چار موبائل ہیں اس کے پاس پہلے اے رکھے پھر بی رکھے پھر سی رکھے پھر دی رکھے پہلے اے رکھے پھر بی رکھے پھر دی رکھے پھر سی رکھے پہلے اے رکھے پھر سی رکھے پھر بی رکھے پھر دی رکھے چوبیس الگ الگ طرح سے یہ اس کاؤنٹر کے اندر ان چار موبائل فونز کو رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے بولا سر چوبیس بلکل صحیح چوبیس طریقوں سے آپ ان موبائلز کو اس ریک میں کاؤنٹر میں رکھ سکتے ہو اب میں آپ کو یہ بولتا ہوں A and B are identical objects identical objects کا کیا مطلب ہوتا ہے identical objects کا مطلب ہوتا ہے دکھنے میں بلکل ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے نا دکھنے میں ایک جیسے دکھنے میں بلکل ایک جیسے ہیں ایک ہی جیسے دکھتے ہیں مثال for example let's say اس موبائل والے کے پاس دو پڑے ہوئے ہیں let's say iPhone 5 اس کے پاس دو iPhone 5 پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا color same color color بھی same condition condition بھی same بلکل نئے pieces ہیں دونوں دونوں iPhone 5 ہے دونوں iPhone 5 ہے color بھی بلکل same condition بھی بلکل same دکھنے میں ایک جیسے ہیں identical identical مطلب کہ کوئی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں دکھنے میں بلکل ہی ایک جیسے ہیں دکھنے میں بلکل ہی ایک جیسے ہیں بلکل ہی identical ہیں کوئی ان دونوں میں فرق نہیں ہے دونوں phones بلکل ہی ایک جیسے دیکھتے ہیں دونوں phones بلکل ہی ایک جیسے دیکھتے ہیں یعنی کہ اب اس کے پاس let's say چار چیزیں ہیں چار میں سے A اور B جو ہے وہ دو iPhone 5 ہیں color بھی same ہے condition بھی same ہے دکھنے میں بھی same ہے دونوں iPhone 5 ہیں دکھنے میں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے نا A اور B C کوئی اور phone ہے C کوئی اور phone ہے let's say S1 ہے D کوئی اور phone ہے let's say S2 ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی دوسرا phone ہے ٹھیک ہے نا اب مجھے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ اگر یہ بندہ یہ دکاندار یہ دکاندار یہ دکاندار اپنی جو ریک ہے مطلب جو شیلف ہوگی یا جو ریک ہوگی جس میں اس نے موبائل phone رکھے ہوئے ہوں گے اس میں یہ موبائل phone arrange کرے کسی ایک ترتیب سے رکھے اور اس کی ترتیب جو ہے نا وہ ہو A, B, C, D یعنی کہ پہلے اس نے A رکھا ہے پھر اس نے B رکھا ہے پھر اس نے C رکھا ہے پھر D رکھا ہے وہ ریک ہے نا شیلف ہے شیلف میں اس نے موبائل phone set کیے ہوئے ہیں پہلے A رکھا ہے پھر B رکھا ہے پھر C رکھا ہے پھر D رکھا ہے یا اس نے پہلے B رکھا ہے پھر A رکھا ہے اور پھر C اور پھر D رکھا ہے تو جو کسٹمر آئے گا جو کسٹمر آئے گا شیلف کے دوسری پار کسٹمر کھڑا ہوا ہوگا جو کسٹمر کھڑا ہوا ہوگا کیا اس کو یہ setting یہ موبائل رکھے ہوئی ترتیب یہ setting اور یہ setting ایک جیسی دکھے گی یا الگ الگ طرح کی دکھے گی بھئی A, B اور پھر C, D رکھا ہو یا پھر B, A اور پھر C, D رکھا ہو تو جو کسٹمر آئے گا جو کسٹمر دیکھنے کے لئے آئے گا اس کو ایک جیسا دکھے گا یا different دکھے گا ایک جیسا دکھے گا کیوں کیونکہ اس کو A, B, iPhone 5 same color same condition کا نظر آئے گا B, B same iPhone 5 same color اور same condition کا نظر آئے گا تو کسٹمر کو کسٹمر کو کسٹمر کو یہ والی arrangement کسٹمر کو یہ والی arrangement یعنی کہ A, B C اور D یا پھر B, A, C اور D یہ دکھنے میں ایک جیسی دکھیں گی کیونکہ کسٹمر کی نظر سے کسٹمر کی نظر سے کسٹمر کو دیکھ رہا ہو اگر تو اس کو تو A, B A کی جیسا نظر آ رہے ہیں A اور B بالکل ایک جیسے نظر آ رہے ہیں تو اگر تم A, B, C, D رکھ دیتے ہو یا B, A, C, D رکھ دیتے ہو تو اس کے لئے وہ دونوں same ہوں گے اس کو وہ دونوں بالکل ہی ایک جیسے نظر آئیں گے کسٹمر کے لئے اب میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے تمہارے پیپر میں سوال یہ آ سکتا ہے تمہارے پیپر میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ A, B, C اور D چار چیزیں ہیں اور پھر سوال یہ کہہ سکتا ہے کہ A اینڈ بی آر آئیڈنٹیکل سوال یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اینڈ بی آر آئیڈنٹیکل سوال یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اینڈ بی آر آئیڈنٹیکل آئیڈنٹیکل مطلب دیکھنے میں ایک جیسے ہیں فور ایکزامل یہ دو فونز ہیں جن کے کلر کنڈیشن موڈل ساری جیسے سیم ہیں اور تم سے یہ بولے کہ اے بی سی ڈی کو عرینج کرنے کے اے بی سی ڈی کو عرینج کرنے کے یا ان کی عرینجمنٹ کے کتنے کتنے how many how many distinguishable ways how many distinguishable ways are there ways are there how many distinguishable ways are there of what of arranging of arranging what a b c d چار موبائل فونز a b c d چار موبائل فونز arrange کرنے کے کتنے الگ الگ طریقے ہیں کتنے الگ الگ نظر آنے والے distinguishable distinguishable یعنی کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھو تو مجھے الگ لگیں کتنے الگ الگ یا distinguishable ways ہیں جس میں میں a b c d چار فونز کو arrange کر سکتا ہوں جس میں a اور b ایک جیسے ہوں گے جس میں a اور b ایک جیسے ہوں گے تو ذرا اگر ہم اپنے اس list کے حساب سے چلیں اگر ہم اس list کے حساب سے چلیں اگر ہم list کے حساب سے چلیں اور میں جو ہے نا وہ کچھ shade کرتا ہوں a b c d اور b a c d ایک جیسا نظر آئے گا a b c d اور b a c d ایک جیسا نظر آئے گا agree کرتے ہو ہاں یا نہیں ہاں یا نہیں agree کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو بلکل پہلے ہی آپ لوگوں نے agree کیا تھا اچھے اسی طرح سے a b d c a b d c اور b a d c ایک جیسا نظر آئے گا b پہلے ہو a بات میں ہو اے پہلے ہو b بات میں ہو ایک ہی جیسا نظر آئے گا اسی طرح سے اسی طرح سے a c b d اور b c a d ایک جیسا نظر آئے گا اسی طرح سے a c d b اور b c b c d b c d a ایک جیسا نظر آئے گا اسی طرح سے a d b c اور b d a c ایک جیسا نظر آئے گا اسی طرح سے a d c b اور یہ b d c a ایک جیسا نظر آئے گا ہے نا ایسا ہی ہے نا اسی طرح سے اور آگے اگر بھڑھو اور آگے اگر بھڑھو c a b d ہو ریک میں پڑھا ہو یا c a b d ہو c a b d ہو ٹھیک ہے نا یا کیا ہو c a b d ہو c a b d جیسا اور کیا نظر آئے گا c a b d جیسا اور کوئی نظر آئے گی combination designation c a b d پڑھا ہو یا c b a d پڑھا ہو c b a d پڑھا ہو c b a d پڑھا ہو یہ دونوں ایک جیسے نظر آئیں گے کیوں اس لئے ایک جیسے نظر آئیں گے کیونکہ a b دیکھنے میں اور b a دیکھنے ھیک جیسے ہیں c اور d ٹھیک ہے نا اسی طرح سے اسی طرح سے اسی طرح سے اسی طرح سے سی اے ڈی بی جیسا کیا نظر آئے گا سی اے ڈی بی جیسا کیا نظر آئے گا سی اے ڈی بی جیسا کیا نظر آئے گا سی اے ڈی بی جیسا کیا نظر آئے گا بتاؤ اے اور بی ایک جیسے ہیں اے اور بی ایک جیسے ہیں تو سی بی ڈی اے ایک جیسا نظر آئے گا اس کے جیسا ٹھیک ہے نا اسی طرح سے اسی طرح سے اسی طرح سے سی ڈی اے بی ہو سی ڈی ہو اور پھر اے بی ہو یہ اور سی ڈی ہو اور بی ہو یہ ایک جیسا نظر آئے گا اسی طرح سے اسی طرح سے ڈی اے بی سی ہو ڈی اے بی سی ہو یا ڈی بی اے سی ہو یہ ایک جیسا نظر آئے گا ڈی اے سی بی ہو یعنی کہ اے دوسری پوزیشن پر اور بی چوتھی پوزیشن پر ہو یا بی دوسری پوزیشن اور اے چوتھی پوزیشن پر ہو ایک جیسا نظر آئے گا اور اسی طرح سے finally dcab اور dcba ایک جیسا نظر آئے گا تو مجھے ایک بات بتاؤ اس کا جواب کیا ہوگا a b c and d چار چیزیں ہیں a b c and d چار چیزیں ہیں a and b are identical a and b دکھنے میں ایک جیسے ہیں a and b دکھنے میں ایک جیسے ہیں کتنی ایسی arrangements ہیں کتنی ایسی arrangements ہیں کتنی ایسی arrangements ہیں جس میں میں ان چار چیزوں کو arrange کروں اور یہ دکھنے میں customer کو الگ طرح کی arrangements نظر آئیں customer کو دکھنے میں الگ طرح کی arrangements نظر آئیں customer کو یہ مختلف طرح سے نظر آئیں customer کو یہ الگ طرح سے نظر آئیں کتنی ایسی arrangements ہوں گی کتنی ایسی arrangements ہوں گی ایک دو تین ٹھیک ہے مارکر رو چار پانچ چھے ہے نا اس کے بعد یہ دونوں ملا کر سات یہ دونوں ملا کر آٹ یہ دونوں ملا کر نو نو تک پہنچ گئے سات آٹ نو اس line میں ہے سات آٹ نو اس line میں ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دس گیارہ اور بارہ دس گیارہ اور بارہ ادھر ہے ٹھیک ہے نا تو دکھنے میں الگ دکھنے میں الگ دکھنے میں الگ arrangements جو ہو سکتی ہیں وہ بارہ ہو سکتی ہیں دکھنے میں الگ arrangements جو ہو سکتی ہیں وہ بارہ ہو سکتی ہیں calculate کرنے کا طریقہ کیا ہوگا سوال کو solve کرنے کا طریقہ کیا ہوگا سوال کس طرح سے solve کروگے سوال اس طرح سے solve کروگے کہ اگر آپ کے پاس a b c d چار چیزیں ہوں گی اور a اور b اس میں سے identical ہوں گے اور سوال بولے گا کہ کتنے الگ الگ arrange کرنے کے طریقے ہیں تو جتنی چیزیں ہیں جتنی چیزیں ہیں جتنی چیزیں ہیں اس کا factorial جتنی چیزیں ہیں اس کا factorial جتنی چیزیں ہیں اس کا factorial چار چیزیں ہیں تو چار کا factorial four factorial divided by جو چیز ریپیٹ ہو رہی ہے جو چیز ایک جیسی دکھنے میں ہیں جو چیز ایک جیسی دکھنے میں ہے اور بھی دکھنے میں ایک جیسے تھا اس کے فیکٹوریل سے divided جس کا آنسر بارہ آئے گا کتنے لوگوں کو سمجھ آیا کتنے لوگوں کو نہیں سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا تو بھی بتا دو ایک مشکل کونسپ تھا میں مزید ایک آسان سی example سے بھی سمجھا سکتا ہوں مزید ہم اس کو ایک آسان اگزامپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں بارہ الگ الگ طریقے ہیں کسی ایک بچے کو بھی اگر سمجھ نہیں آیا تو مجھے بتاؤ میں مزید اس کو ایک اور آسان اگزامپل سے سمجھا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک اور آسان سی اگزامپل بناتا ہوں میں ایک اور آسان سی اگزامپل بناتا ہوں اور آسان سی اگزامپل بناتے ہیں لیٹسے میرے پاس چار نہیں میرے پاس تین چیز ہیں اے بی اور سی تین چیز ہیں کتنی چیز ہیں اے بی اور سی تین چیز ہیں چار نہیں کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا تین چیزوں کو arrange کرنے کے کتنے طریقے ہیں سر a b ya c ہو سکتا ہے a c b ہو سکتا ہے نا یا پھر کیا ہو سکتا ہے b a c ہو سکتا ہے b c a ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے c a b ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ تین چیزوں کو arrange کرنے کے جو ہیں وہ چھے الگ الگ طریقے ہیں 6 فیکٹوریل 3 into 2 into 1 اچھا اگر میں تمہیں بول دوں A B دکھرے میں ایک جیسے ہیں A B دکھرے میں ایک جیسے ہیں A B دکھرے میں ایک جیسے ہیں تو یار A B C A B C اور B A C ایک جیسے دکھے گا A B C اور B A C ایک جیسے دکھے گا A B C اور B A C ایک جیسے دکھے گا ہے نا A B C A پڑھاو B پڑھاو C پڑھاو A اور B ایک جیسے ہیں یا بی پڑھاو اے پڑھاو سی پڑھاو دکھنے میں ایک جیسا دکھے گا ایک طریقہ آرینجمنٹ کا یہ ہو گیا یا پھر اے سی بی پڑھاو یا بی سی اے پڑھاو یہ دکھنے میں ایک جیسا دکھے گا اے سی بی پڑھاو یا پھر بی سی اے پڑھاو بلکل دکھنے میں ایک جیسا دکھے گا دوسرا طریقہ ہے نا یا پھر سی اے بی پڑھاوہ ہو دکھنے میں ایک جیسا دکھے گا دکھنے میں ایک جیسا دکھے گا ہاں یا نہیں ہے نا کیونکہ اے اور بی آر آئیڈنٹیکل اے اور بی آئیڈنٹیکل ہیں تو اے بی پڑھاوہ ہو پھر سی ہو یا پھر بی اے پڑھاوہ ہو پھر سی ہو ایک ہی بات ہے اے بی اگر سیم ہے تو اے پھر سی اور پھر بی پڑھاوہ ہو ایک ہی بات ہے یا پھر سی کے بعد اے بھی پڑے ہوئے ہو یا سی کے بعد بی اے پڑے ہوئے ہو دکھنے میں ایک جیسے دکھیں گے تو ہم اس کو سالف کیسے کریں گے تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں تو تھری فیکٹوریل تین چیزیں ہیں تو تھری فیکٹوریل اور جو چیز ریپیٹ ہو رہی ہے جو چیز ایک جیسی ہے جو چیز دکھنے میں ایک جیسی ہے دو چیزیں دکھنے میں ایک جیسے تھیں تو two کا فیکٹوریل جو ہے اس سے divide تین چیزیں کچھ بہتر واہ کچھ بہتر واہ کچھ بہتر واہ اور examples بھی کرواؤں گا یہ کچھ بہتر واہ کچھ بات پلے پڑی اب ٹھیک ہے اگر میرے پاس a b c تین چیزیں ہیں اگر میرے پاس a b c تین چیزیں ہیں تو ان کو arrange کرنے کے میرے پاس جو ہے وہ الگ 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 دکھنے والے تین طریقے ہیں کیسے یا یہ دکھنے میں ایک جیسا نظر آئے گا اگر a b ایک ہی جیسے ہیں ٹھیک ہے نا سوری یہ نہیں یہ دونوں دکھنے میں ایک جیسے نظر آئیں گے یہ دونوں دکھنے میں ایک جیسے نظر آئیں گے یہ دونوں دکھنے میں ایک جیسے نظر آئیں گے ٹھیک ہے ایک اور مثال کرتے ہیں ایک اور مثال کرتے ہیں بڑی اور آسان لیٹسے تمہارے پاس a b c تین چیزیں ہیں a b c تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا ان کو arrange کرنے کے کتنے طریقے ہیں بتاؤ ان کو ارینج کرنے کے کتنے طریقے ہیں بتاؤ ان کو ارینج کرنے کے 3 فیکٹوریل طریقے ہیں ان کو ارینج کرنے کے 3 فیکٹوریل طریقے ہیں 3 فیکٹوریل کتنا ہوتا ہے 6 لیکن اگر میں تمہیں بولوں A, B اور C تینوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں تینوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں تینوں ہنڈرڈ پرسنٹ ایک ہی جیسے دکھتے ہیں ان کو ارینج کرنے کے کتنے الگ الگ طریقے ہیں صرف اور صرف ایک ہی ہوگا کیونکہ چاہے تم اے بی سی رکھو چاہے تم اے سی بی رکھو چاہے تم بی اے سی رکھو چاہے تم بی سی اے رکھو چاہے تم سی اے بی رکھو چاہے تم سی بی اے رکھو سب دکھنے میں ایک جیسا ہی نظر آئے گا یعنی کہ 3 فیکٹوریل divided by 3 فیکٹوریل یعنی کہ 1 آئی بات سمجھ میں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی کوئی مسئلہ یہاں تک ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے اگر میں تمہیں یہ بول دوں اگر میں تمہیں یہ بول دوں a b c d چار چیزیں ہیں a b c d چار چیزیں ہیں a and b a and b جو ہے نا وہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں identical ٹھیک ہے نا اور a and b دکھنے میں ایک جیسے ہیں یا چلو ایک کام کرو اور آسان کرو اس کو لیکس میں بولتا ہوں a b اور c تینوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں a b اور c تینوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں a b c تینوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں a b c تینوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں اور d مختلف نظر آتا ہے d جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے بتاؤ کتنے الگ الگ طریقے ہوں گے ان کو ارینج کرنے کے اگر فارمیلے کے حساب سے چلوگے تو کیا کرنا ہے چار چیزیں چار چیزیں تو کیا فور کا فیکٹوریل چار چیزیں تو کیا فور کا فیکٹوریل ڈیوائیڈڈ بائی جو چیزیں ایک جیسی ہیں دکھنے میں اے بی اور سی دکھنے میں ایک جیسے ہیں تو جو چیزیں دکھنے میں ایک جیسی ہیں اس کے فیکٹوریل سے ڈیوائیڈ یعنی کے تھری کے فیکٹوریل سے ڈیوائیڈ تو فور فیکٹوریل ڈیوائیڈڈ بائی 3 فیکٹوریل کتنا بنتا ہے 4 فیکٹوریل دیوائیڈ بائی 3 فیکٹوریل کتنا بنتا ہے چار بنتا ہے یہ چار طریقے کیا ہوں گے یہ چار طریقے یہ ہوں گے کہ بھئی A B C پڑھاواؤ پھر D پڑھاواؤ یا پھر A B پڑھاواؤ پھر D اور پھر C پڑھاواؤ یا پھر A B B اور C پڑھے ہوئے ہوں یا پھر D A B اور C پڑھے ہوئے ہوں یہ چار الگ الگ طریقے ہوں گے اس کے علاوہ کہ کیا تم ان چار چیزوں کو کسی اور پانچویں مختلف طریقے سے ارینج کر سکتے ہو ایک بچہ مجھے بولتا ہے کہ سر آپ ایسے بھی تو رکھ سکتے تھے سی اے بی ڈی یہ کیوں آپ نے کنسیڈر نہیں کیا سی اے بی ڈی یہ کیوں نہیں کنسیڈر کیا میں نے بتاؤ سی اے بی ڈی کیوں کنسیڈر نہیں کیا کیونکہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا سوال کہ چار چیزوں کو رکھنے کے کتنے الہدہ الہدہ کتنے الگ الگ نظر آنے والے طریقے ہیں سی اے بی ڈی جو ہے سی اے بی ڈی جو ہے وہ اے بی سی ڈی جیسا ہی تو نظر آئے گا ٹھیک ہے نا سیم دکھے گا سیم دکھے گا اور لو چار چیزوں کو رکھنے کے ہوتے تو چوبیس طریقے ہیں لیکن صرف چار ایسے طریقے ہیں کہ اگر تین چیزیں ایڈنٹیکل ہوں صرف چار ایسے طریقے ہیں کہ جس میں جس میں جو ہے وہ چیزیں ڈیفرنٹ نظر آئیں گی کلیر ہے کونسپ اچھا ایک سوال آیا ہے ایک سوال آیا ہے سر ڈی اے بی سی کیوں کیوں نہیں میرے بھائی کیا یہ اور یہ اس سے اوپر والی ڈیوی چیزیں سیم ہیں کیا دکھنے میں ڈیفرنٹ ہے نا چار چیزوں کو ارینج کرنے کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے ہیں ڈیفرنٹ ہے بھائی جتنے لوگوں کو سمجھ آگیا ڈیفرنٹ ہے لیکھو تاکہ آگے بڑھیں دیکھو میری بات سنو ایک اور example لیتے ہیں identical کا مطلب بتاؤ identical کا مطلب بتاؤ دکھنے میں کیا دکھنے میں بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے سیم ڈیسے ایک آئی فون 5 ہے ڈیسے اے بی سی تین چیزیں ہیں ڈیسے اے جو ہے نا وہ آئی فون 5 ہے ڈیسے اے بی جو ہے نا وہ بھی آئی فون 5 ہے ڈیسے اے سی جو ہے نا وہ ایس ون ہے ڈیسے ایک دکان دہر اپنی دکان میں ان تین موبائلز کو سیٹ کرتا ہے تو وہ اے بی سی رکھ سکتا ہے یا وہ اے سی بی اس طرح سے موبائل رکھ سکتا ہے یا وہ بی اے سی اس طرح سے موبائل رکھ سکتا ہے یا وہ بی سی اے اس طرح سے موبائل رکھ سکتا ہے یا وہ سی اے بی اس طرح سے موبائل رکھ سکتا ہے یا وہ سی بی اے اس طرح سے موبائل رکھ سکتا ہے ایسا ہی ہے یہ چھے تحریکوں سے یہ موبائل فون سیٹ کر سکتا ہے اب ذرا اس کو موبائل کی قسموں میں convert کرو ہاشم تم سے بات کر رہا ہوں ABC ABC کا کیا مطلب ہے iPhone 5 iPhone 5 S1 ہے نا ACB کا کیا مطلب ہے ACB کا مطلب ہے iPhone 5 S1 iPhone 5 BAC کا کیا مطلب ہے BAC کا مطلب ہے iPhone 5 iPhone 5 S1 BCA کا کیا مطلب ہے BCA کا مطلب ہے iPhone 5 S1 iPhone 5 CAB کا کیا مطلب ہے CAB کا مطلب ہے S1 iPhone 5 iPhone 5 CBA کا کیا مطلب ہے S1 iPhone 5 iPhone 5 کیا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کیا یہ ہے یہ جو ایس ون پھر آئی فون 5 آئی فون 5 ہے کیا یہ جو چیز ہے اور یہ جو چیز ہے یہ کیا کسی کو الگ الگ نظر الگ طرح سے نظر آئے گی ایک بندے کو تو ایس ون آئی فون 5 آئی فون 5 سیم نظر آئے گا نا ٹھیک ہے نا ایک ہی جیسا نظر آئے گا تو جب ایک ہی جیسا نظر آئے گا تو اس کو ایک arrange کرنے کا طریقہ یہ ہو گیا اچھا دوسرا آئی فون 5 آئی فون 5 ایس ون اور آئی فون 5 آئی فون 5 ایس ون یعنی کہ اے بی سی اور بی اے سی ایک ہی جیسا نظر آئے گا ایک بندے کو ایک ہی جیسا نظر آئے گا یعنی کہ یہ دوسرا الگ طرح کا طریقہ ہو گیا چیزوں کو رکھنے کا اور پھر اے سی بی یعنی کہ آئی فون 5 ایس ون آئی فون 5 اور بی سی اے یعنی کہ آئی فون 5 ایس ون ایس ون ایس ون آئی فون 5 یہ سیم نظر آئے گا دکھنے میں دکھنے میں سیم نظر آئے گا تو تین الگ الگ طریقے ہوئے although رکھنے کے چھے طریقے ہیں لیکن الگ نظر آنے والے کتنے طریقے ہیں تین ٹھیک ہے چلو جی اور آگے بڑھتے ہیں اب جو ہے میں نے permutation and combination کا آپ لوگوں کو basic بتا دیا سارا اس کے میں نے کچھ recorded lectures بھی بھیج ہیں میں اب تھوڑا سا probability کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہے نا میں اب تھوڑا سا probability کی طرف آتا ہوں کیونکہ ہمیں ابھی بہت ساری practice بھی کرنی ہے in workshops میں probability کی بھی simple probability جو ہے اس کی میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ recorded lectures بھیج چکا ہوں جو آپ homework میں دیکھ کر آگے لیکن اگر میں probability کو سمجھاؤں اور کچھ اتنک discuss کروں تو دیکھو probability جو ہے اس کی basic سی جو example دی جاتی ہے وہ coins یا dice وغیرہ والی دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے اس کو سمجھایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر probability distributions وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ binomial hyper geometric normal distribution poison distribution یہ ساری distributions کی بات کری جاتی ہیں تو ہم coin کی example پر چلتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک coin ہے اس coin پر ایک side پر head لکھاوا ہے اور دوسری side پر اس coin کے tail لکھاوا ہے صحیح ہے نا اگر آپ اس coin کو toss کرتے ہو اگر آپ اس coin کو toss کرتے ہو تو یا تو head آئے گا یا تو tail آئے گا ایک coin ہے اس کے ایک side پر head ہے اور ایک side پر tail لکھاوا ہے جب آپ اس coin کو toss کرو گے تو یا تو head آئے گا یا تو tail آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کے probable یا possible outcomes ہیں یا یہ total outcomes ہیں چلو possible بھی نہ لکھو total outcomes ہیں یعنی کہ ایک coin کو toss کرنے کے total کتنی طرح کیا outcomes ہیں ایک coin کو toss کرنے کے total کتنے outcomes ہیں ایک coin کو toss کرنے کے total دو outcomes ہیں یا تو head آئے گا یا تو tail آئے گا ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی تم سے یہ پوچھتا ہے کہ تم نے ایک coin کو toss کیا اگر تم سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ یار تم نے ایک coin کو toss کیا اس بات کی کیا probability ہے کہ head آئے اس بات کی کیا probability ہے کہ تم coin کو toss کرو گے اور head آئے گا تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ favorable outcome head آنا divided by total outcome یعنی کہ 2 اور آپ بولتے ہو کہ probability کتنی ہے 1 over 2 یا 0.5 یا 50% یہ کیا ہے اگر آپ coin toss کرو گے تو head آئے گا کی probability کتنی ہے 1 over 2 یہ بات سمجھ گئے ہو اچھا دوسری چیز tail آنے کی probability کیا ہے tail آنے کی probability کیا ہے again tail آنے کی probability بھی کیا ہوگی 1 over 2 یا 50% ٹھیک ہے because because head head اور tail 2 possible outcomes تھے اگر آپ coin کو toss کرو گے 50% chances ہے کہ head آئے گا 50% chances ہے کہ tail آئے گا اور کوئی possibility ہے ہی نہیں coin پر ایک جگہ پر head لکھا ہوا ہے ایک جگہ پر tail لکھا ہوا ہے اور کوئی possibility ہے ہی نہیں اچھا ایک چیز یاد رکھنا کہ ساری probabilities کا جو sum ہوتا ہے نا وہ بن کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ probability of head اور probability of tail کو جب آپ add کرو گے probability of head اور probability of tail کو جب آپ head کرو گے head آنے کی probability جو ہے وہ 0.5 ہے اور tail آنے کی probability بھی 0.5 ہے جب آپ اس کو add کرو گے تو آپ کا answer 1 بنے گا یعنی کہ اگر آپ ایک experiment کرتے ہو آپ ایک experiment کرتے ہو آپ ایک experiment کرتے ہو تو اس experiment کی جو total ساری طرح کی probabilities ہوتی ہیں ان کا sum ہمیشہ 1 بنتا ہے یہ بات clear ہے چلو جی اگلی جو چیز ہے dice کی example لیتا ہوں ایک اگر normal dice ہو تو اس پہ کیا numbers ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ اس بات کی کیا probability ہے کہ میں ایک dice کو roll کروں گا ایک dice کو میں roll کروں گا اور جو number ہے نا وہ 1 آئے گا کیا probability ہوگی کہ میں ایک dice کو roll کروں اور number 1 آئے کیا probability ہوگی 1 6 ایک dice کو roll کروں گا number 3 آئے کیا probability ہوگی 1 6 ایک dice کو roll کروں گا اور number 4 آئے کیا probability ہوگی 1 over 6 ایک dice کو roll کروں گا نمبر 5 آئے کیا probability ہوگی ون اوور 6 ایک ڈائس کو رول کروں گا نمبر 6 آئے کیا probability ہوگی ون اوور 6 اور جب تم جب تم یہ سارے possibilities جو probabilities تم نے یہاں پر calculate کری ہیں ون اوور 6 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 اس کو add کرو گے نا تو answer 1 آئے گا ٹھیک ہے اچھا اگر میں تمہیں یہ کہوں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تم نے اس ڈائس کو رول کیا اس بات کی کیا probability ہے اس بات کی کیا probability ہے کہ ایک even number آئے گا اس بات کی کیا probability ہے کہ ایک even number آئے گا even number کیا ہوتا ہے 246 تو میرا answer ہوگا 3 over 6 6 کیسے 6 میں سارے possible outcomes ہیں 1 2 3 4 5 6 اور 3 کیسے 3 میں جو ہے وہ even number والے outcomes ہیں یعنی کہ 2 4 اور 6 یہ بات سمجھ میں آئیں اچھا اس بات کی کیا probability ہے کہ odd number آئے گا ڈائس کو اگر میں آنسر ہوگا آپ کا 3 over 6 6 میں کیا ہے سارے possible outcomes 1 2 3 4 5 6 اور 3 میں کیا آپ کے پاس 1 3 5 ڈائس کو اگر میں آئے گا اچھا اس بات کی کیا probability ہے ہے کہ prime number آئے گا prime number کون کون سے ہے یہاں پر کیا ہوتے ہیں prime number prime number کون کون سے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیبل میں آئے اور 1 کے ٹیبل میں آئے 2 3 اور 5 ہے نا 2 3 اور 5 تو 3 over 6 آنسر ہوگا 2 prime number ہے 3 prime number ہے 5 prime number ہے اور نیچے جو ہے یہ 6 چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے 2 1 اور اپنے ٹیبل میں 3 1 اور اپنے ٹیبل میں اور 5 1 اور اپنے ٹیبل میں آتا ہے اچھا اس بات کی کیا probability ہے کہ جو number ہوگا وہ multiple ملٹیپل 4 ہوگا ملٹیپل آف 4 ہوگا یعنی کہ 4 کے ٹیبل میں آتا ہو ملٹیپل آف 4 ہوگا یعنی کہ 4 کے ٹیبل میں آتا ہو بتاؤ کونسا نمبر ایسا ہے جو 4 کے ٹیبل میں آتا ہے 4 ہی ہے صرف اور صرف 4 ہی ہے صرف اور صرف تو 1 over 6 سمجھ رہے بات کو اس بات کی کیا probability ہے کہ جو نمبر ہوگا وہ ملٹیپل آف 2 ہوگا یعنی کہ 2 کے ٹیبل میں آتا ہوگا 2 کے ٹیبل میں آتا ہوگا یعنی کہ 3 over 6 کیسے ٹوٹل 1,2,3,4,5,6,6 چیزیں اس میں سے 2,4 اور 6 جو ہے وہ 2 کے ٹیبل میں آتا ہے یہ بات بھی سمجھ گئے ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اچھا جی scroll down کرتا ہوں probability میں ایک چیز کہلاتی ہے dependent events and independent events کیا ہوتے ہیں یہ dependent events and independent events کیا ہوتے ہیں معلوم ہے کچھ dependent events اور independent events کیا ہوتے ہیں معلوم ہے کچھ کیا ہوتے ہیں بتاؤ ایک کے ہونے کے لیے صحیح ہے اور کوئی definition اچھا دو باتیں ہیں ایک تو dependent and independent events ہے اور ایک کہلاتا ہے mutually exclusive mutually exclusive and not mutually event event تو یہ ہمیں جو ہے وہ اب discuss کرنا ہے ہم میرے خیال میں پہلے mutually exclusive and non mutually exclusive events کو discuss کر لیتے ہیں mutually exclusive and non mutually exclusive events جو ہے نا اس کو پڑھنے کے لیے مجھے جو ہے وہ cards کی ایک example بنانی پڑے گی cards کی ایک example بنانی پڑے گی ٹھیک ہے نا اور cards کی میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک listing بتاتا ہوں دیکھو جو playing cards ہوتے ہیں نا اس سے relevant probability کے سوال آتے ہیں جو playing cards ہوتے ہیں تاش کے پتے ہوتے ہیں وہ total کتنے ہوتے ہیں total کتنے ہوتے ہیں کون کون تاش کھیلتا ہے 52 ہوتے ہیں اس میں سے پھر بتاؤ black کتنے ہوتے ہیں red کتنے ہوتے ہیں 13 ہوتے ہیں 26-26 ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا 52 میں سے 26 cards کیا ہوتے ہیں black ہوتے ہیں اور 26 cards کیا ہوتے ہیں red ہوتے ہیں صحیح ہے یہ diagram بنا لے نا اگر کسی نے تاش کے پتے نہیں کھیلے اچھا جو black cards ہوتے ہیں black cards ہوتے ہیں اس میں بھی مزید دو categories ہوتی ہیں جو black cards ہوتے ہیں اس میں بھی مزید دو categories ہوتی ہیں تیرہ پتے اور تیرہ پتے black cards میں دو categories کیا کیا ہوتی ہیں کیا نام ہیں ان کے بلکل تیرہ پتے سپیڈز ہوتے ہیں تیرہ پتے سپیڈز ہوتے ہیں اور تیرہ پتے کہلاتے ہیں club اگر کسی نے cards کبھی نہیں کھیلے ہوئے ہیں تو انٹرنیٹ پر ایک بار ذرا اس کی تصویر وغیرہ دیکھ لینا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سپیڈز کا اور club کا شیپ کیسا ہوتا ہے کیونکہ اس سے relevant سوال آ رہے ہوتے ہیں اچھا جو red cards ہوتے ہیں جو red cards ہوتے ہیں اس کی دو categories بتاؤ red cards میں سے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے heart اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس diamond ھیک ہے تیرا پتے جو ہیں وہ heart کے ہوتا ہیں اور تیرا پتے diamond کے ہوتا ہیں اچھا پھر یہ جو تیرا پتے ہیں ہم نے یہ تو معلوم کر لیا کہ سپیڈز کے نشان کے تیرا پتے ہوں گے ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ club کے جو design کے پتے ہوں گے وہ بھی تیرا ہوں گے hearts کے جو design کے پتے ہوں گے وہ بھی تیرا ہوں گے ڈائیمنٹ کے جو ڈیزائن کے پتے ہوں گے وہ بھی تیرہ ہوں گے یہ تو ہم نے پتہ کر لیا لیکن یہ تیرہ پتے ہوتے کون سے ہیں مطلب کہ اگر میں فور اگزامبل اس پیٹس کی بات کروں تو اس پیٹس میں کون کون سے تیرہ پتے ہوتے ہیں سپیٹس میں کون کون سے تیرہ پتے ہوتے ہیں ان پتوں کا بھی نام ہوتا ہے کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے نا جس نے کبھی بھی کارڈز نہیں کھیلے ہوں مجھے یہ بات بتاؤ وہ تیرہ پتے کیا ہوتے ہیں king queen jack ace ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر two three four five six seven eight nine ڈین اور ٹین ہون کا کوئی کارڈ ہوتے ہیں کیا ون ہوتے ہیں کوئی کارڈ ہون نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس ہوتا ہے ڈین نہیں ہوتا تو چار کے کیوں جے اے ہو گئے اور نو نمبر کارڈز ہو گئے ٹھیک ہے نا نو نمبر کارڈز ہو گئے اچھا جی یہ بات کلیر ہے اچھا اب مجھے یہ بات بتاؤ کہ فیس کارڈز کیا ہوتے ہیں فیس کارڈز کیا ہوتے ہیں فیس کارڈز exactly زبردست یہ جو k q j ہوتے ہیں نا k q j k q j کو ہم لوگ فیس کارڈز بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فیس کارڈز اچھا یہ تیرہ پتے اس پیٹز کے ہو گئے اسی طرح سے یہی تیرہ پتے کلپز میں بھی ہوں گے یعنی کہ کلپ کا king کلپ کا queen کلپ کا jack کلپ کا ace کلپ کا 2,3,4,5,6,7,8,9,10 اسی طرح ہارٹ میں بھی ہوں گے اسی طرح سے diamond میں بھی ہوں گے تو اب یہ جو کارڈز وغیرہ ہے یہ اس کی diagram آپ کو جو ہے وہ playing cards ہے نا گوگل اگر کرو گے تو اس کا کوئی نہ کوئی image آ جائے گا اور playing cards میں جتنی طرح کے cards کے shapes ہوتے ہیں colors ہوتے ہیں categories ہوتی ہیں کون کون سے cards ہوتے ہیں یا آپ کو ایک بار دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتا ان 52 cards میں سے میں ایک card randomly select کروں 52 cards میں سے ایک card میں randomly select کروں 52 cards میں سے ایک card میں randomly select کروں اور وہ card جو ہے نا وہ ایک black card ہو اس کی کیا probability ہے 52 cards میں سے ایک card select کروں وہ black card ہو 26 over 52 بلکل صحیح ہے 26 over 52 کیسے sir total 52 cards میں سے 26 cards black ہیں ٹھیک ہے تو 26 over 52 یہ والی category اچھا میں کوئی ایک card pick کروں اور وہ ایک red card ہو میں کوئی ایک card pick کروں اور وہ ایک red card ہو کیا ہے کیا probability ہوگی red card ہو گیا اس کی red card ہونے کی probability بھی 26 over 52 26 over 52 صحیح ہے اچھا دیکھو یہاں پر ایک چیز لکھی بھی ہے mutually exclusive mutually exclusive event دو events ہیں نا ایک ہے ہمارا mutually exclusive event اور ایک ہے not mutually exclusive event event کسی چیز کا ہونا black card کا select کرنا یہ ایک event red card کا select کرنا یہ ایک event mutually exclusive event mutually exclusive event وہ event mutually exclusive events وہ events ہوتے ہیں جو ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتے کیا ایسا ممکن ہے کیا ایسا ممکن ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ میں ایک card pick کروں کیا ایسا ممکن ہے کہ میں ایک card pick کروں اور وہ black بھی ہو اور وہ red بھی ہو کیا ایسا ممکن ہے میں نے ایک تاش کا پتہ 52 میں سے اٹھایا اور وہ black بھی تھا اور وہ red بھی تھا نہیں کیوں کیونکہ تاش کے پتے یا تو وہ black ہوں گے یا تو وہ red ہوں گے 26 red cards ہیں 26 black cards ہیں تو یہ جو black card ہے اور یہ جو red card ہے یہ جو دو events ہیں نا یہ کہلائیں گے mutually exclusive events mutually exclusive events وہ event ہوتے ہیں جو ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتے آپ ایک تاش کا پتہ pick کرو گے وہ یا تو black ہوگا یا وہ red ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ black بھی ہو اور red بھی ہو یہ بات سمجھ گئے ہو آگے بڑھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پتہ ریڈ بھی ہو اور black بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پتہ ریڈ بھی ہو اور black بھی ہو ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا دوسری بات چلو ایک اور چیز مجھے بتاؤ اس بات کی کیا probability میں ایک پتہ یکارڈ میں پک کروں گا اور وہ black ہوگا مجھے اس بات کی کیا probability کہ ایکblade کروں گا چھبез کارڈ بے گا اچھا اس بات کی کیا probability کہ میں ایک بات ایکlares ایک بہم کروں گا اس بات کی کیا probability کہ میں ایک کارٹ پک کروں گا اور وہ سپیڈز ہوگا اس بات کی کیا probability ہے کہ میں ایک کارٹ پک کروں گا اور وہ سپیڈز ہوگا تھرٹین اوور ففٹی ٹو اچھا اس بات کی کیا probability ہے کہ میں ایک کارٹ پک کروں گا ایک کارٹ پک کروں گا اور وہ کلپ کا کارڈ ہوگا کلپ کا کارڈ ہوگا کلپ کا کارڈ ہوگا اس بات کی کیا probability ہے تھرٹین اوور ففٹی ٹو کیونکہ ففٹی ٹو میں سے تیرہ پتے کلپ کے ہیں اس بات کی کیا probability ہے کہ میں ایک card pick کروں گا اور وہ heart ہوگا 13 over 52 اس بات کی کیا probability ہے کہ میں ایک card pick کروں گا اور وہ diamond کا card ہوگا 13 over 52 ٹھیک ہے 52 cards میں سے میں pick کر رہا ہوں 52 cards میں سے میں pick کر رہا ہوں تو total 52 cards ہیں spades آنے کی probability میں ایک card randomly pick کروں 13 over 52 ہے club آنے کی probability 13 over 52 ہے heart آنے کی probability 13 over 52 ہے اور diamond آنے کی probability بھی 13 over 52 ہے یہ بات clear ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ کیا کبھی ایسا ہو سکتے کہ میں ایک card pick کروں وہ black بھی ہو کیا کبھی ایسا ہو سکتے کہ میں ایک card pick کروں وہ black بھی ہو اور وہ heart کا card بھی ہو کیا ایسا ہو سکتے کہ میں ایک card pick کروں وہ black بھی اور heart کا card بھی ہو نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ heart ہوتا ہی کا ہے heart red color کا ہوتا ہے تو یہ دو events ہے نا let's say اس کو a کہہ دیتا ہوں اس کو میں b کہہ دیتا ہوں تو ہم کیا بولیں گے a and b r a and b r a and b r mutually exclusive events a and b r mutually exclusive events لیکن لیکن اب ذرا توجہ دینا میں ایک card pick کروں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ spades بھی ہو spades بھی ہو اور black بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے نا یہ دو باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں یہ دو باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں بلکل ہو سکتی ہیں اس پیٹس ہوتا ہی black ہے تو ہم کہیں گے یہ دونوں events ہیں نا وہ non mutually exclusive events ہیں جو دو events ایک ساتھ ہو سکتے ہیں بہرحال اگلی class میں اگلی class میں انشاءاللہ کلیا پرسو ہم یہیں سے اپنی discussions کو آگے بڑھائیں گے باقی میں آپ لوگوں کو واتس اپ گروپ پر ایک وائس نوٹ دیتا ہوں اس کو ذرا سن لینا اور جو بھی لکھ رہا ہوں اس کو بھی پڑھ لینا اس کی recording بھی آپ کو مل جائے گی اور انشاءاللہ اب اگلی class میں ملتے ہیں اگر کسی نے بات کرنی ہے تو میں اگلے پانچ منٹ واتس اپ پر available ہوں اس پر مجھ سے بات کر لے اور انشاءاللہ آپ کو ساڑھے دس سے ساڑھے گیارہ جو class ہے اس میں ملتے ہیں financial match کے ساتھ ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ